آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بول ورم کنٹرول کرنے کے لیے سب سے ویسٹ انسیکٹی سائیڈ تو یہ ہے ناغار جن ایگری کیم لیمیٹیٹ کی پروفیک سپر انسیکٹی سائیڈ یہ ناکیبل اچھا ریزلٹ دیتی ہے بلکہ سستی بھی ہے تو بتائیں گے ماترہ، پرائز، ڈوز، کروپ سپری، ڈیزیز کنٹرول اور کچھ وینفیٹ کے بارے میں اور کچھ سابدھانی کے بارے میں تو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو میں لیکن جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں نیو اور لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے تو کسان بھائیو یہ ہے پروفیک سپر انسیکٹی سائیڈ تو یہ ہے براڈ ایکسپیکٹران انسیکٹی سائیڈ ہے تو اس کا بیعبارک نام چلتا ہے کسان بھائیو پروفیک سپر کیٹ نہ سک بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو اس کے فورمولیشن کے بارے میں تو اس کا جو فورمولیشن ہے پروفینو فوس 40% پلس سائیپر میتھرین 4% اسی فورمولیشن میں آتی ہے جس کو آپ کوئی بھی کیٹ نہ سک دوائیوں کے ساتھ ملا کے اسپری کر سکتے ہیں تو چلیے کسان بھائیو جو اس کی کمپنی ہے ناغار جون ایگری کیم لیمیٹیڈ کمپنی اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہے پروفیک سپر کی یہ سستی ہونے کی سنسانت کافی اچھا ریزلٹ ہے تو بات کر لیتے ہیں پروفیک سپر کو کون کون سی کروم میں اس کا اسپری کر سکتے ہیں کھرہ ککڑی میں ہم نے اس کا اسپری کیا تھا اور گل کی پر کریل پر تو کافی اچھے ریزلٹ ہوتے ہیں پروفیک سپر کی تو اب مکروپ سے کریلا چنا مرچ بھنڈی ویگن کپاس راہر مونگ پھلی سرسوں ٹماٹر اور اڑد اور پرائے پرائے سبھی پرکار کی سبزی بھرگی فصلوں میں اور روی خریب کی فصلوں میں اس کا اسپری کیا جا سکتا ہے کسان بھائیوں کئی کسان بھائی کیا کرتے ہیں جیسے کورو جان ہیں فیم ہیں یا پھر سولیمون انسیکٹی سائٹ لاروین ہیں یا پھر نہ جانے کتنے سارے انسیکٹی سائٹ کو ادھیک مطلع پرتی ایکل خرچ ادھیک ہونے کی کاران بھوکیا کرتے ہیں کچھ ماترہ میں آدھا ایک مہنگا بالا کیٹنا سک لے لیتے ہیں اور ایک پروفیک سپر کو کچھ حد تک آدھا میں لے لیتے ہیں تو ڈوج بھی سہی ساٹ رہتا ہے اور جو اس کا ریزلٹ ٹائم وہ بھی اچھا رہتا ہے اور خرچ بھی کم رہتا ہے تو اگر بات کر لیتے ہیں پروفیک سپر کا جو ورک ہے تو یہ بول ورم کو کنٹرل کرتا ہے اور سوی پرکار کی سنڈیوں کو کنٹرل کرتا ہے کپاس کی سنڈیاں کا کنٹرل کرتا ہے اور ایلیوں کو کنٹرل کرتا ہے تو پروفیک سپر کو آپ سپری کر سکتے ہیں یہ مکروپس ایلیوں کا ہی کنٹرل کرتا ہے کوئی ترپس کا کنٹرل نہیں کرتا ہے اگر دھیان سے اس میں دیکھیں گے تو اس میں جو کمپری والوں نے لکھا ہے کہ کپاس کی سنڈیوں کو روک تھام کے لیے یعنی کورٹن بول وارمو کا کنٹرل کرنے کے لیے اس کا یوچ کیا جاتا ہے لیکن علیوں کا آسانی سے کنٹرل کر لیتا ہے تو بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو اسی کا بس سپری کرنا ہے تو اس کا جو ڈوج ہے پندرہ لیٹر پانی میں آپ کو پچیس سے تیس ایمل سپری کرنا چاہیے ویسٹ ریزلٹ کے لیے اور پندرہ لیٹر پانی پچیس سے تیس ایمل اور کسانوہیو پریتی ایکڑ ایک سو پچاس سے ایک سو ستر لیٹر پانی میں آپ کو دو سو پچاس سے تین سو ایمل تک اس پر آپ کر سکتے ہیں کسانوہیو بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں تو سو ایمل کا پرائز ستر سے اسٹی روپے کے سمتھنگ آ جاتا ہے اور یعنی پریتی ایکڑ اگر کھرچ کی کسانوہیو بات کرتے ہیں تو ایک سو اسٹی روپے کے سمتھنگ ایک سو پچاس ایک سو ساڑھ ایک سو ستر روپے کے سامتے پریتی ایکڑکہ کھر چاہتا ہے ریزلٹ ٹائم بھی اس کا پندرہ دنوں کی آسفاس ہے سستہ ہے تو میرے حساب سے کسان بھائی اس کو آپ کسی بھی کیٹنا سے دوائی کے ساتھ ملا کے اسپریے کر سکتے ہیں سابدھانی آپ کو کیا رکھنی چاہیے سابدھانی آپ کو یہ رکھنی چاہیے سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے جب دوائی اسپریے آپ کر رہے ہو کچھ بھی کھائے نہ کچھ بھی چوائے نہ چاہو آپ کوئz بھی پرکار کی انسیکٹری سائٹ کا اسپریے کر رہے ہیں تو جس درستہ میں ہوا چار دئیے اس درستہ میں ہی آپ کو اسپریے کرنا چاہیے اور ادھیک ادھیک ہواں چال رہی ہیں تو کسان بھائیو آپ کو اسپریے نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کیٹنا سکت بھائیوں کا اس کے علاوہ کسان بھائیو آپ کو اور اچھ ریزلٹ کیلئے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کے لیے آپ کو کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جیسے کھیرنے کچھ نمی ہو تب اس پر کرنا چاہیے تو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گی اس کو آپ کوئی بھی سبزیوں میں پروفیک سپر کو اس پلے آپ کر سکتے ہیں اس کے ریزلٹ کافی اچھے ہیں وینیفٹ یہ ہے علیوں سے جدی آپ کی فصل مکت رہے گی تو جرور اتفادہ میں بردھی آئے گی تو آسا کرتے ہیں کسان بھائیو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور کمنٹ سیکسٹر میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ کہاں اور صدار کی ضرورت ہے آسا کرتے ہیں بہت جلد ملے گی ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے